محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہاتھ دو کر کھانا کھایا کھانے کے بعد ہاتھ دوئے اس گھر سے کبھی خیر ختم ہی نہیں ہوگی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھانے کے بعد ذروں کو چنا ہم تو آدھی پلیٹ کھائی آدھی پھینک دی نہیں پسند آیا تو ادھر کر کے دوسری لے آیا یار بوٹی نیشہ زیادہ آگیا وہ چربی زیادہ آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے کھانے کے بعد اس کے ذروں کو چنا ہی اس کی نسلوں تک کبھی بھوک نہیں جائے گی کبھی بھوک نہیں آئے گی اللہ اتنا رضق لے گا یہ محمد کی لائن ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی باتیں تمہیں یہ نہیں ملیں گی کیا قوالی سنو تمہارا کام ہو جائے گا ڈانس کرو چٹیں باندھو یہ تبید کر لو یہ دھاگے کر لو یہ چلا کر لو یہ علم ہے یہ تم جا کر اتنے لاکھ بار پڑھ لو وہ پاغل ہو کر آ جاتا ہے ہمارے پاس بھی میں نے تو یہ پڑھا تھا تھا اور بعد وقت وہ پڑھ جس پر محمد کی مور ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سائیڈ فیکٹری نہیں ہے ہاں جی تو تو وہ پڑھتا ہے کہ یہ میرے مرشد کا دیاوازی کلمہ دیکھا تو کیا لکھا ہوا ہے اچھا جی اس نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا وہ سیادہ میری مدد کر یا وہ سیادہ ناؤز میرے لکھا ہے تجھے یہ ہی نہیں بتا کہ موغیس گوش کون ہے میں نے ابھی نماز میں کس کو موغیس کہا کس کو گوش کہا یا کنابدو یہ تو گوش کرتا ہے گوش تو یہ ہے گوش تو اللہ ہے موغیس اللہ ہی ہے نماز میں تم نے اس کو کہا جا کر تم بغرادہ رگی تھا پھر نوفر پڑھو اس کے طرف مو کر کے استغفیر اللہ روزے رکھو درودِ قبر درودِ تاج درودِ تنجینہ یہ دیکھو اس کی اصل دیکھو نوٹ کو تو ایسے ایسے دیکھتے ہو آلو کو تو ایسے ایسے دیکھتے ہو کہ کہیں داگی نہ ہو میرا دیکھو فسین جو درودِ ابراہیمی ہے وہ تو ٹوٹل توحید ہے ٹوٹل توحید ہے کہ تُو تیری کی ذات ہے تُو کیوں ہی ہے تیرے میرے نبی ذات دیکھ میں تینوں کہنے تُو کہے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی عبرہ اے اللہ تُو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں کہہ رہا ہوں میں مجھے کہہ رہا اللہ میری اوقات کیا ہے نبی کے لیے مانگنی آئیں لیکن میرا رب کہتا ہے تُو کہے گا تیری ساری خواہیات پوری کر دیں گا تُو کہے مجھ میں ہوں سلامتی بیجنے والا میرے علاوہ کوئی سلامتی ہاں ایک اصطی میں نے پیدا کی ہے اس کا حوالہ دے کما صلیت علیہ عبرہیم اس طرح کی سلامتی جس طرح کی تُو عبرہیم پر کی ہے مجھے اللہ سے کہہ کہ میں محمد پر سلامتی کروں صلی اللہ علیہ وسلم اور انعام کیا ہے انعام یہ ہے ایک صحابی کہتا ہے ارز کرتا ہے آ کر یار صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کروں اور آپ پر درود بھی بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کر لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو نا ایک چتہی وہ کر لے ایک چتہی کچھ اصحابس کا کر لے نہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم درود کیلئے کچھ اور اجازت فرما دیں آپ نے میرا ہے اچھا آدھا ہم دو سنا بیان کر لیا کر آدھا درود یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کوئی خواب نہیں بیان کر رہا کسی مولوی کسی پیڑ کا کوسرہ نہیں بیان کر رہا اچھا اس نے بولا یار سلسل دل چاہتا ہے کہ اور پڑھو درود آپ نے فرمایا پھر اس کو ون تھرڈ کال آپ نے فرمایا سارا درود ہی پڑھ اللہ کو تیری حاجات کا پتہ وہ پوری کر لے گا یہ ہے آسانیے نبی کو حکم ہے کہ دین میں آسانیے پیدا کرو ہم نے تمہیں لگا دیا چلوں پہ کلوں پہ چھلوں پہ کڑوں پہ بالوں پہ تاگوں پہ یہ جو فلاں مدار تھے لے لو پوری ہو جائے گی ہے نہیں ایسا تم نے یہ کر دیا اور جو کرنے کے کام تھے اس سے تجھے دور کر دیا ان چیزوں نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا وہ تو تیرے قریب ہے کتنا قریب ہے وہ تو تیری رگیات کے قریب ہے تُو نے اس کو متاج بنا دیا اس قبر والے کا کہ یہ بابا سنے گا اگہ اللہ نے سنائے گا اللہ ساڑھی سنے گا کوئی دعا قرآن میں سے حدیث سے نکالو کوئی دعا نکالو جس میں اللہمہ کے علاوہ کوئی چیز اللہمہ یاربی اللہمہ یاربی اللہمہ اس سے کیا معنی ہے میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ کیونکہ وہ میری رگیات کے قریب ہے میں تو اس کے قریب نہیں ہوں وہ میرے قریب ہے میں تو اپنی خصلتوں سے اپنی عادتوں سے اس سے دور ہوا ہوں وہ تو ہر وقت وہ تو ایسا مالک ہے تو سوتا ہے تیرہ پیرہ دیتا ہے کوئی ایسا مالک تو ڈھونڈ کے دکھاؤ اتنا قریب تو ایک بندہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے کہتا آ گیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دعا کے لئے میدان میں نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تیرہ اس گروہ کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس نے چالیس سال تک میری نافرمانی کی ہے